کھانے کا خوشی سے بڑا ہی گہرا رشتہ ہوتا ہے اور صرف کھانے کا نہیں اسے بنانے کا بھی یہ ماننا ہے دنیا بھر میں مشہور ایک انڈین شیف کا جن کا نیو یورک میں اپنا میشلن سٹار ریسٹرانٹ ہے جن کی کک بک انگلینڈ کی کوئن کے پاس ہے جن کے کھانے کا مزہ پریزیڈنٹ اوباما نے چکھا ہے لیکن اس سب کی شروعات ہوئی امرت سر میں ان کی بی جی کی رسوئی سے آج اپنی خوشی کی ریسپی سیدھے نیو یورک سے ہمارے ساتھ بانتنے آئے ہیں ورلڈ فیموس انڈین شیف دکاس خنہ دکاس خنہ میں پیدا ہوا تھا امرت سر میں 1971 میں انڈو پاکستان وار کے بلکل بیچ میں اور جب ڈاکٹر نے مجھے دیکھا پہلی بار تو اس نے ممہ کو بولا کہ اس کے پیار تو بلکل الٹے ہیں بچے کے یہ تو کبھی چلنی پائے گا سب کی طرح کھیلنی پائے گا پر میری ممہ یہ بات سننے کو تیار نہیں تھا زدی پنجابی تو ممہ نے کہا کہ میں نہیں مانتی ویدن وان ویک ممہ مجھے دلی لے گئے میرا پہلا آپریشن کرانے کے لئے اس کے بات بہت سال ممہ نے سٹرگل کیا کہ میں باقی سب بچوں کی طرح بھاگ سکوں کھیل سکوں اور جب لوگ مزاک اڑا تھے میرا ممہ نے کہتا ہے نہیں یہ چلنے کے لئے پیدا نہیں ہوا یہ اڑنے کے لئے پیدا ہوا اور جو بچہ الگ ہوتا ہے نا اس کا سکول میں ٹریٹمنٹ بھی الگ ہوتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے کہ سب بچے بولتے ہیں یہ کیا پولیو ہوا ہے لڑکا کی طرح ہے اور یہ ٹیڑے پیر ہے اس تو بھوت ہوگا یا تو اس کو شراب ہے کوئی اکثر سنتا تھا میں اتنے بڑے بڑے لکڑی کے جوتے پہنے پڑتے تھے بریسز میں کبھی نہیں کہتا تھا مجھے درد اور ایک بانا میں نے پریس لے کے اپنے پیر پر پر پرس مار دی کہ میں سیدہ کرلوں پیر کو اپنے کیونکہ سب کی جیسے بن جاؤں پر میرے کو سب کی جیسے نہیں بننا تھا ہممہ کہتے تو الگ ہے سب سے جہاں سارے راستے بند ہو گئے میں لیے ایک ہی راستہ کھلا تھا رسوئی کا چھوٹی سی رسوئی گھر میں اور میری گرانڈ مدر بہت اچھے کک تھے گھر میں بڑے جو لوگ تھے ان کی دل بھی بڑے تھے بڑتن بھی بڑے تھے چلے بھی کھلے تھے اس جنریشن کی بات ہی کچھ اور تھی تو وہیں سے کھانا بنانا میں سیکھا ان کا ہلپر بن کی کیونکہ باقی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا میں اتنا کچھ اور سب سے مجھے بڑی خوشی ملتی تھی ہریماندر صاحب جا کے ہم نے سر میں چھوٹے بچے وہاں روٹییں بیل رہے ہوتے ہیں اور سب سے کوئی مٹھ چھیل رہا ہوتا ہے بچے کوئی برتند ہو رہا ہوتا ہے کوئی سیوہ کر رہا ہوتا ہے وہاں میں مجھے کچھ نہیں سنائے دیتا تھا مجھے صرف ایک ہی سنائے دیتی تھی کھک کی اعواز میں نے ہریماندر صاحب میں ایک چیز ضرور سیکھی کہ سب کا شکریہ کرنا چاہیے جو آپ کو اٹھاتے ہیں وہ بھی پر ان سے ضروری وہ ہیں جو آپ کو دباتے ہیں کیونکہ 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 جب آپ کو دباتا ہے کوئی تو آپ کو پتا نہیں ہے آپ میں کتنی سہن شکتی ہے جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے آپ باہر نکل کے آتے ہیں اس سے آپ اگر ایک ایگزامپل دیکھیں تو میں کہتا ہوں 1893 بہت امپورٹنٹ سال ہے اس پوری دنیا کا ایک کنڈکٹر نے گاندی جی کو ٹرین سے اتار دیا ساؤتھ آفریکہ میں کنڈکٹر کا نام کوئی نہیں جانتا سب جانتے ہیں دنیا میں گاندی جی کو کیونکہ یہ جو آپ کو بولی کرتے ہیں ان میں خود اپنی کوئی انسیکیورٹی ہوتا ہے وہ آپ کا ابھیمان جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا گرور وہ آپ کی آواز لینا چاہتے ہیں آپ سے that's what they want to do امریکہ پہنچا دو ہزار میں ایک نئے سپنے کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ وہاں جا کے بہت کام کی کتیس نوکریں کیے میں نے حساب لگایا لوگوں گھر جا کے صفائیہ کی برتند ہوئے چھٹھوڑے ایوینٹس کیے کتے سمالو بھی لیئے سمالو گروروں کی پرولمس ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ہم سے ایک امریکن شیف کے ساتھ میں کام کٹا ڈیلی میں وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتا تھا پتا نہیں کیوں ایک دن رات کو شراب پی کے بہت میرے سے گھسی ہے تھا پتا نہیں کیوں اس نے اتنا بڑا کلیور لیا اور زور سے میری ہاتھ پر ماننے ہی کوشش کی میں نے چھوڑ دیا کام کو کیونکہ مجھے لگا کہ وہ میرا گرور لے رہا ہے میرے سے میری پہچان لے رہا ہے میرے سے وہ چاہتا ہے میں ٹوٹ چاہوں میں ہواکڈ آؤٹ پر میں نے اس دن قسم کھائی تھی میں کچھ بن کے دکھاؤں گا وہ میرا کنڈکٹر تھا وہ میرا 1893 تھا سب کی لائف میں ایسا آتا ہے دن نام بدلتے ہیں کام بدلتے ہیں شکلیں بدلتے ہیں بہت شیف کے ساتھ میں نے کام کیا گارڈن رامجی تک کے ساتھ میں نے کام کیا انگری جی بی سی کے سب کچھ کیا محنت کی وڑی اور 23 آگست 2004 میں میں نے جیمز بیرڈ ہاؤس میں کھانا پکایا جیمز بیرڈ آسکر اوارڈ بانے جاتے ہیں امریکا میں ہاں پہ جاکو را کے سائیاں دیں مار سکے نہ کوئی وہاں پہنچ گیا اور جب میرے کو اوپر بلایا گیا اور جب مجھے اوپر بلایا گیا تو انہوں نے بولا کہ سب کھڑے ہوگے گورے کہ تالیوں ماننے کے لئے کبھی ہندوستانی کھانا ایسا دیکھا نہیں شکل صورت پہچان اس کی نہیں سب کچھ فریش دل سے میری زندگی کا بہت اہم موقع تھا مجھے لگا کہ میں آج زندہ ہو گیا اور پھر سے تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی میں نے کہا نہیں میرا مین مقصد رہاں چاہیے امریکا میں ہندوستانی کھانا کلچر کو آگے لے کے جانا اور وہیں پہ میں نے ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں چھوٹی نہیں تھی وہ کافی بڑی یونیورسٹی میں جو وائٹھاو سے لے کے اوکسورد، حاورد، پرنسٹون، کارنیل ہر جگہ دکھائی گئی اور پیلا سبجیکٹ آف کورس لنگر تھا کہ کیسے گرووں کی پرتھا اتنی پرانی ہندوستان کی پہچان اتنی پرانی اور کیسے لوگ بانٹ کے ایک فارمر سے لے کے گھر سے لے کے اپنا کوئی سمیں دے رہا کوئی اپنا دل دے رہا اس میں اور کوئی بھوکھا نہیں سوتا رات کو اس کیوپر میں نے لکھا اور میں نے گھورا تھا وہ نے بولا کہ سر، اگر آپ کوئی بیتگر میں نے کہا میں کہہ ہم رائٹنگ دس ہولی کچن کہتا ہاں کہتا ہاں 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 رائٹ you will always be ten times less than me میں نے کہا دس گناہ کم مطلب جانے کی میری انگری جی کی ویزا سے کہتا ہاں not your english you are this skin میں نے پہلی ورد مجھے کس نے کہا تھا کہ تُو میر سے کم ہے میں نے زندگی بہت چیلنجز کور کم کیے پر میں کر سکتا تھا پر سکن سکن چیلنج یہ تو بہت بڑی بات تھی میرا پاس ہمشہ والٹ میں یہ فوٹو ہوتی ہے میرے پاس ہمشہ والٹ میں یہ فوٹو ہوتی ہے میرے پاس ہمشہ والٹ میں یہ فوٹو ہوتی ہے میری نا بجہ کی صبح کی بس تھی میں نے بس نہیں پکڑی نیو یوک آبیں جانے کی میں لیبری کے باہر کھڑا رہا اور جو وہ لڑکا آیا میں کہا سر سر I want to talk to you میں کہا I don't want to be equal to you I want to be better than you اسی دن پیدا ہوئی تھی ایک میری چھوٹی سی کتاب Utsav ہندوستان کے چہار سانسکرتی پہچان ہماری پریئرز ہماری بھاشا ہمارے کپڑے ہماری سیلیبریشن ہماری امیری ہماری گریبی سب کچھ اس کتاب میں ہے پہلی بار ہماری ہسٹری میں کانس فیلم فیسٹیبل میں کتاب لانچ ہوئی ان ٹوزنن فیفٹین اس کے بعد یہ بک کو پریزنٹ کیا گیا پریزنڈ براک عباما پرامنیسٹر موڈی جی ہیس ہلی نیسز دلائی لامہ پریزنڈ کلنٹن مارک زکر برگ پور فرانسز اور حالی میں مجھے بکنگم پلیس میں بلائے گیا تُو پریزنٹ دے بکتو کویین لوگ آپ سے سب کچھ دے سکتے ہیں پت آپ کی پرائیڈ اور آپ کی خوشی سب سے امپورٹنٹ ہے اگر میں اپنی ماں پہ بھی شواس نہ کرتا بچپن میں تو شاید میں بھاگ نہ پاتا اگر میں کلاس کے بچے جو میرا مزاق رہا تھے ان کی آواز سنتا تو اپنی آواز شاید میں سننا پاتا اگر اس امریکن شیف کو اپنے ہاتھ کٹ کے وہاں سے نہیں جاتا وہاں پہ قسم نہ کھاتا تو شاید آدمی یہاں کھڑا نہ آتا اس ریڈ ڈاٹ پہ اور اگر اس لائبرری میں میں اس لڑکی کی بات ماننا تھا کہ میں اس سے کم ہوں شاید میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پاتا ایک چھوٹے سے بیچ کو بھی زمین میں دبنا پڑتا ہے ایک بڑا پیڑ بننے کے لیے بڑا پیڑتا ہے